اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ لَيُضْحِبَ عَنْكُمَ الرِّسْتَ أَحْلَ الْبَيْتِ قرآنِ مجید کی سنات موجود ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر رس کو چیزوں کا رس ہو یا اشخاص کا رس ہو میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآنِ مجید کہہ رہا ہے کبھی اگر وقت ہوگا اس پر گفتگی تو عرض کروں گا آپ کے سامنے اشیاں کا رس ہو قرآنِ مجید نے اشیاں کو بھی رس کہا قرآنِ مجید نے اشخاص کو بھی رس کہا یہ قرآن ہے دونوں کو رس کہہ رہا ہے اور جب دونوں کو رس کہہ رہا ہے تو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے دور رکھے گا کوئی رس تم سے قریب ہونا بھی چاہے تو ہم نہیں ہونے دیں گے یہ قرآنِ مجید کی کہہ رہا ہے انما یورید اللہ لیوذہب آنکم ہر رس ہر طرح کے رس کو تم سے دور رکھیں گے کون کس سے اہلِ بیت سے پیغمبر کے بعد سب سے بڑی نعمت اہلِ بیت ذمہ داری اہلِ بیت کے ذمہ داری کیا ہے اہلِ بیت کے لیے ہم پر ذمہ داری کیا ہے کہ اہلِ بیت اور پیغمبر میں فرق اتنا ہے کہ سرِ مو نہیں میں نے اسی ممبر سے ایک مرتبہ عرض کیا تھا اَطِعُ اللَّهَ وَعْطِعُ الرَّسُولَ وَعْلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اللہ کی اطاعت کرو رسول اور اُلِ الْأَمْر کی اطاعت کرو دو مرتبہ لفظ اطاعت استعمال ہوا تین گروہ کا تذکرہ کیا دو مرتبہ لفظ اطاعت استعمال ہوا اَطِعُ اللَّهَ وَعْطِعُ الرَّسُولَ وَعْلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اطیع اللہ وعطیع الرسول وعطیع علی الامر ملکم نہیں کہا ایک ہی مرتبہ کہتا اطیع اللہ وعطیع الرسول وعطیع الرسول یہ بھی نہیں کہا دو مرتبہ اطیع کہا تین گروہ کا تذکرہ کیا خدا کو الگ رکھا رسول اور علی الامر کو ساتھ میں رکھا دیکھ رہے ہیں خدا کو الگ رکھا تین گروہ میں رسول اور علی الامر کو ساتھ میں رکھا تاکہ محسوس کرو خدا اور بندے میں فرق ہے خدا اور بندے میں فرق ہے وہ خدا ہے اس کی اطاعت اور ہے اس کی اطاعت کا سبب اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس کی اطاعت کیوں کریں اس لیے کہ وہ خدا ہے رسول کی اطاعت کیوں کریں اس لیے کہ خدا نے کہا ہے اس کی اطاعت لگ ہے رسول کی اطاعت لگ ہے بندے اور خدا میں فرق رہے اعتیوں کو الگ رکھا اور پھر اس کے بعد کہا اسی لئے تو اس کے بعد میں الگ نہیں کیا تاکہ تم خود بخود سمجھ لو کہ رسول اللہ علیہ العمر میں کوئی فرق نہیں ہے ایک سلاوات بڑھے محمد الرالی تو بالکل واضح سی بات ہے کہ تم اس بات کو محسوس کر لو ایک سلاوات پڑھے محمد الرالی رسول کی اطاعت کیا ہے ذمہ داری ہم پر کیا ہے ہماری ذمہ داری اہلِ بیت کے مقابلے میں کیا ہے جو وہ دے وہ لے لو اور جس سے روکے ہیں اس سے روک جاؤ کس لفظ آتا ہے الَّذِينَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ تَعَطُهُمْ پروردگار نے ان کی اطاعت کو واجب کیا اطاعت کے معنی کیا ہے کہ جو دے وہ لے لو جس سے روکے اس سے رک جاؤ توجہ فرمائے یا اپنے اس جگہ تک جب خدا کوئی نعمت دیتا ہے تو ذمہ داری چاہتا ہے اہلِ بیت تک مسئلہ آیا اہلِ بیت میں بس یہاں سے میں دو تین فقر جلدیل دیرز کروں گا اہلِ بیت میں سب سے زیادہ عمومی نعمت خدا نے کسے بنایا اہلِ بیت میں سب سے زیادہ عام کیا جس نعمت کو وہ کون سرکارِ سید و شہدہ حسین ابن علی علیہ السلام